السلام علیکم فرینڈس ویلکم ٹو نالیج ٹی وی دوستو آج کے ہم ویڈیو میں سیکھیں گے کہ کیسے آپ اپنی ویڈیو کے اندر بیگراؤنڈ میوزک استعمال کر سکتے ہیں اور بیگراؤنڈ میوزک استعمال کرنے کے کیا فائدہ ہیں اور کیا طریقہ کار ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں بیگراؤنڈ میوزک یا تو آپ اپنی ویلاغنگ کو اگرہ کرتے ہیں تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں یا بیگراؤنڈ میوزک اگر کسی دوسرے بندے کی ویڈیو یا کسی کے ویڈیو کا پارٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر تو اس میں بیگراؤنڈ میوزک یوز کیا جاتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے چینل پر نہ کاپی رائٹ اسٹرائک آتا ہے اور نہ ہی کاپی رائٹ کلیم آتا ہے تو میں آپ کو پہلے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ نے بیگراؤنڈ میوزک یوز کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے کائن ماسٹر کھولا ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کائن ماسٹر کے اندر جا کے یہ میڈیا براؤزر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے اس کا یہ یہاں پہ آ کے پلس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے جا کے آپ نے ایمٹی پروجیکٹ اٹھا لینا ہے یہ اٹھانے کے بعد یہاں پہ آنا ہے میڈیا براؤزر کے اندر یہاں سے کوئی بھی آپ نے ویڈیو اٹھا لینا ہے میں تجربے کے یہ ایک ویڈیو اٹھا لیتا ہوں یہاں سے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کا بیگراؤن میوزک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں کیمرے پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے میں نے یہ ویڈیو سیلیکٹ کر لی یہاں سے اس کو یہاں سے اوکے کر دیں گے اب اس ویڈیو کے اندر جو ہم نے بیگراؤن میوزک لگانا ہے وہ آپ نے پہلے ڈاؤنلوڈ کر کے لکھنا ہے اگر آپ یوٹیوب کا بیگراؤن میوزک یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر نہ ہی کاپی رائٹ اسٹرائک آتی ہے نہ ہی کاپی رائٹ کلیم آتا ہے اگر آپ ویسے ویلاغنگ کے لیے کوئی گانا وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو اس پہ کاپی رائٹ اسٹرائک اور کاپی رائٹ کلیم آنے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے ابھی ہم نے اس کے لہر پہ کلک کرنا ہے اس کے لہر پہ نہیں جانا اس کے جانا ہے آڈیو کے اوپر یہاں پہ آڈیو پہ کلک کریں اور جس فولڈر کے اندر آپ کا میوزک پڑا ہوا ہے تو وہاں سے جا کے آپ وہ فولڈر کھول لیں اور وہاں سے ایک میوزک اٹھا لیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اور کیسے اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے یہاں پہ میں نے اس فولڈر میں رکھا ہوا ہے میوزک شاید میں آپ کو دکھاتا ہوں نہیں اس میں نہیں ہے ایک ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں میں نے یوٹیوب سے کچھ یہ یوٹیوب کے اب یہ جو میرے پاس میوزک پڑا ہوا ہے یہ دوستو یوٹیوب کی آئیڈیو لائبریٹی سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے اوپر نہ کاپی رائٹ اسٹرائک آئے گی اور نہ ہی کاپی رائٹ کلیم آیا گا تو یہاں سے میں یہ اس کو سیلیٹ کر لیتا ہوں یہ پلس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے اوکے کر دینا ہے تو اب یہ میوزک اس کے اندر آ چکا ہے لیکن اگر اس میوزک کو ہم ایسے پلے کریں گے تو یہ دونوں اس کے جو وائس ہیں یہ برابر ہوں گے اس کو پلے کرنے سے پہلے آپ نے یہ جو بیگراؤنڈ رکھنا ہے اس کی وائس تھوڑی سی کم کر دینی ہے یہاں پہ اس کو کلک کیا ہے یہ آپ کو مائک کا نشان نظر آ رہا ہوگا سپیکر کا یہاں پہ اس پہ کلک کر رہے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ہنڈرڈ پرسن نظر آ رہے ہیں اس کو آپ کم کر دیں اس کو کر دیں آپ فیفٹی پرسن کر دیں یا فیفٹی فائیو کر دیں اتنا کر دیں ٹھیک ہے تاکہ وہ بیگراؤنڈ میوزک کا جو مقصد ہے جو پرپرز ہے وہ پورا ہو جائے ایسا نہ ہو کہ آپ کے اپنے وائس آور کے اوپر وہ حاوی آ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو آپ اوکے کر دیں ابھی میں اس کو پلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے میں نے بیگراؤنڈ میوزک اس میں سیٹ کیا اور یہ کیسے ابھی پلے ہو رہا ہے تو آپ ابھی سنیں گوھر سے جی دوستو تو آپ نے دیکھا کیسے اس میں بیگراؤنڈ میوزک میں نے سیٹ کیا اور کیسے وہ بیگراؤنڈ میوزک اس میں کام بھی کر رہے تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی جو بھی ٹیکنیکل ویڈیوز آتی رہے وہ آپ کو ملتی رہیں تینکیو